موسیقی 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 ایک جانب ان کے پاس وزیر خزانہ کا عوضہ نہیں دوسری جانب واشنگن میں آئی ایم ایف سے تمام معاملات پر مذاکرات کر رہے ہیں حکومت نے شوکر ترین کا عوضہ برقرار رکھنے کے لیے اس آگڈار کی سیٹ دینے کا پلان بنایا ہے جو اس وقت ملک سے مفرور ہے اور اپنی سینٹ کی نشست کا حلف انہوں نے ابھی تک نہیں اٹھایا ہے اس آگڈار کی سیٹ شوکر ترین کو دینا فیلحال ممکن نہیں کیونکہ اس آگڈار کی حلف برداری کا معاملہ سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا ہے آٹھ مائی دوہزر اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس کے ذریعے اس آگڈار کی رکنیت موطل کی تھی سپریم کورٹ کے عطمی فیصلے تک نہ اس آگڈار حلف اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو دی سیٹ کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اب حکومت شوکر ترین کو وزیر خزانہ کے عوضے پر برخرار رکھنے کے لیے کیا حل تلاش کرے گی ملک اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے مہنگائی تاریخی ہے وضاعت خزانہ کا خالی ہونا یا پھر کوئی نئی تائناتی ملک لیے تباہ کن ثابت ہوگی کیونکہ بار بار اگر چلانے والا ہی تبدیل ہو جائے ناظرین تو پھر منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے حکومت اس وقت کوئی مزید تبدیل یا فورٹ نہیں کر سکتی شوکر ترین کو برخرار رکھنے کے لیے بی آپشن لازمی ہے بے حض ضروری ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ حکومت کے پاس کیا ہے اور کیا پلان بی جو ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں اور پلان بی جس میں کی پی کے کی انشیس خالی کرانے پر غور کیا جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اس پر اسی پر بات کریں گے ہماری نمائن دیش شہباس احمد نمائی ساتھ موجود ہیں شہباس سب سے پہلے تو یہ قبر مجھے دیجئے گا کہ جو پلان بی دیفنیٹلی حکومت کے پاس یہ ایک باہد آپشن ہے اس پر غور کرنے کے لیے کس طریقے سے کام کیا جائے گا اور اب کیا سیچویشن کیا ہے حکومت کے پاس جی بہت شکریہ سمجھا دیکھیں آئی ایم ایس کی بھی یہ شرح تھی کہ انہیں فل پلیڈ وزیر خزانہ جہائیے اور شوکر کیونکہ وزیر اعظم آئین کے مطابق شہم آگے لیے کسی کو وزیر لگا سکتے ہیں لیکن اس کو دوبارہ کنٹینیوٹی کے لیے یہ ڈیمانڈ ہے آئین کی کہ یاد ان کو رکلنس قومی سمبلی بنانا ہے یا سینیٹر بنانا ہے اور حکومت نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو اسحاق درواز نشست ہے اس پر جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کروا کے پنجاب سے لڑایا جائے گا لیکن چونکہ اسحاق درواز نوٹیفیشن سپریم کورٹ کے حکم پر وہ سپریم کورٹ میں سلی گئی ہے اس لیے ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو حکومت کی ڈیمانڈ ہے سپریم کورٹ سے فریک بننے کی وہ ہو جاتی ہے اور الیکشن کمیشن دی نوٹیفائی کر دیتا تو دو ہمارا الیکشن کمیشن کو اسحاق دار کو دینے ہوں گے اور اس کے بعد چالیس دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوگا یعنی کہ تین سے چار ماہ کا پروسیجر ہے اور ہمارا اس پک تک خزانہ ہی رہیں گے بلکل صحیح لیکن پلان بھی یہ ہے کہ سینیٹر کو ریزائن کرواتے ہیں ان کی جگہ پر شوکت پرینگ لے کر آنا ہے لیکن اب ظاہرے وہاں پر بھی سینیٹر ریزائن کریں گے تو یہ پلان بھی پر امر ہو سکتا ہے شباز احمد بہت شکریہ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیوز میں سینئر صاحب ہی ہیں تذیعہ کار ہیں بول نیوز کے ایڈرینڈ چیف ہیں ان کا بھی اس پر تذیعہ لے لیتے ہیں لغاری صاحب ایک جانے تو اتنی مہنگائی ہے کہ عوام کا دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا دوسری جانے بھی یہ شوکت ترینگ کا معاملہ ہے حکومت چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے کیا سمجھ رہے ہم ایک تو یہ ہے کہ وزیرت خزانہ کے معاملے میں تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے شونکہ اسحاق دار ڈی سیٹ ہو بھی جائیں تب بھی ایک لمبا پروسس ہے اور اس کو چیلنز بھی کیا جا سکتا ہے جی بالکل ایسا ہے اور سپریم کورٹ ان کی کوئی فرمان کے تابع نہیں ہے سپریم کورٹ ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے اور جو اپنے وزیڈم اپنے قانون کے تقاضے کے مطابق آئین کے تقاضے کے مطابق اور حالات کے پیش نظر وہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح کے حالات میں اسحاق دار صاحب جو ہیں ملک سے چلے گیا اور کیسے وہ رہ رہے ہیں وہ ان کی خواہش ان کی مرضی ان کی منشاہ کے مطابق نہیں ہوگا ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈی سیٹ کرانا چاہیں گے بلوچستان سے یا خیبر پختون خاص سے تو خیبر پختون خاص سے یا وہاں سے سرنا آپ کا تذیہ لیتی ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے